اللہ 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانیت دنیا کے معزیز ناظرین آپ کو خوش آمدید ہمارے چینل روحانیت کی دنیا میں آج میں آپ کے ساتھ ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے محترم ناظرین ہمارے اکثر جوں سے طلبہ اکرام ہے انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کتابوں کو کس طرح خریدہ جائے یہاں خرید لیتے ہیں گھر میں جگہ کم ہوتی ہے یہاں کتابیں ملتی نہیں یہ ایک بڑی پریشانی ہے یہاں پاس پیسے نہیں ہوتے تو آج کل کے دور میں اکثر لوگوں کے پاس لیپ ٹوپ یا پی سی گھر میں موجود ہے موبائل موجود ہے تو میں نے ایک دو ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہے کہ موبائل کے اوپر آپ درسنظامی بکس یا آپ اسلامی بکس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پی سی یا آپ اپنے لیپ ٹوپ کے اندر آپ کسی بھی کتاب کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انتہائی آسان ہے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن انتہائی آسان کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو مثال کے طور پر میں دو تین کتابیں ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاؤں گا مختلف دکھاؤں گا کوئی ویب سائٹ نہیں بتاؤں گا بلکہ ایک ویب سائٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ادھر سے آپ کس طرح کتابوں کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چائنل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے بیل آئیکون کی گھنٹی پر کلک کریں اور آل کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی نوٹفکیشن اور ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں محترم سامین ناظرین ہم جائیں گے سب سے پہلے گوگل کے اندر ادھر مثال کے طور پر میں لکھ دوں گا فتاوہ شامی مجھے چاہیے سوری یہ بند ہو گیا دوبارہ کھولیں گے سے ادھر میں لکھتا ہوں فتاوہ شامی ہمیں چاہیے اردو کے اندر میں لکھ دوں گا ادھر اردو ٹھیک ہے اردو لکھ دیا اب دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلی جونسی ویب سائٹ ہے یہ اس پر ہم کلک کریں گے تو یہ فتاوہ شامی جونسی ہے وہ ہمارے سامنے کھل چکی ہے یہ جلد نمبر ایک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اگر اون لائن پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کس طرح کرنا ہے تو آپ ادھر سے نیچے جائیں گے یہ ہم نیچے جاتے ہیں تو ادھر آپ کو نظر آئے گا کہ اسے تقریباً اٹھارہ ہزار چھے سو ترہ سی لوگوں نے دیکھا ہے اور یہ لینگویج آپ ادھر سے پڑھ سکتے ہیں لینگویج اس کی کیا ہے اردو ہے اب ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے پی ڈی ایف اس پر ہم کلک کریں گے ادھر کلک کریں گے تو یہ بتائے گا کہ فتاہ شامی کی جلد نمبر ایک جنسی ہے تیسے میب کی ہے جلد نمبر دو جنسی ہے تیشہ ریارٹ میب کی ہے جلد نمبر تھری اٹھائیس میب کی ہے جلد نمبر فور جنسی ہے پچیس میب کی ہے لیکن ہم جنسی ہیں فیلحال آپ کو سمجھانے کے لیے میں پہلی جلد کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں میں اس کے اوپر کلک کروں گا صرف ایک کلک کروں گا یہ دیکھیں آپ سرچ ہو رہا یہ آگیا ہمارے پاس کہ تیس ایم بی تیس شہر یا چونتیس ایم بی اسے میں سٹارٹ ڈاؤنلوڈنگ پر لگا دوں گا اب دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے میرے پاس اتنی دیر میں ہم اور کتاب کو دیکھتے ہیں اب مثال کے طور پر میں تبیان القرآن پڑھنا چاہتا ہوں مجھے ضرورت ہے تبیان القرآن کی آپ دیکھیں اگر آپ خریدنے جائے تو یہ کافی مہنگی بھی ہے اور وہ خرید کا لانا آپ کے گھر میں اتنی سپیس نہیں ہے یا اور مشکلات لیکن آپ ہر وقت اسے پاس نہیں رکھ سکتے لیکن اگر آپ اپنے لیپ ٹوپ یا اپنے موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کریں گے تو میں نے موبائل کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ موبائل کے اندر کسنا کتابوں کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جو اسی ویڈیو ہے اس کا لنک میں جو اسی ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ ضرور جا کر ایک دفعہ دیکھئے لازمی دیکھئے تاکہ اللہ رب العزت مجھے بھی اس چیز کا سواب بتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتا کرے تو یہ دیکھیں ادھر میں مثال کے طور پر لکھتا ہوں تبیان القرآن القرآن ان اردو لکھنے تاکہ کسی اور لینگویج میں نہ آرہے ہیں یہ سرچ ہو رہی ہے کیونکہ پیچھے ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے تھوڑی سی سلو لیکن یہ دیکھیں آگیا تبیان القرآن ان اردو اس کے اوپر یہ ہم کلک کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے کہ وہ اوپن ہو چکی ہے یعنی ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اگر ہم اسے اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں تبیان القرآن یہ ہمارے سامنے ہیں اگر ہم اونلائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ادھر سے کلک کریں اس کے اوپر یہ آگے جتنا مرضی جسنا ویڈیو آگے جاتی ہے اسی طرح جائے گا یہ آپ ادھر سے پڑھ سکتے ہیں یہ پرامز سے لیکن اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اگر نیچے آئیں گے تو ادھر دیکھیں پی ڈی ایف لکھا ہے اگر ہم پی ڈی ایف پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں پہلی جلد دوسری جلد تیسری جلد چوتھی جلد پانچوی جلد چھتی جلد یہ سارے بتا رہے ہیں کہ ایک ایک سو نو ایم بی کی ہے کتنے ایم بی کیتنے ایم بی کیتنے آپ جونسی جلد ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کریں مثال کے طور پر میں چوتھی جلد ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں بلکہ چوتھی لمبی ہے میں تیسری جونسی جلد ہے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آ چکا ہے اسے میں ادھر سے سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دیتا ہوں دیکھیں اب یہ ڈاؤنلوڈ جونسا ہونا شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ داؤنلوڈ بھی ہو جائے گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جونسی کتاب چاہیں اللہ کے کرم سے یہ جونسی ویب سائٹ ہے اسے آپ کو مل جائے گی اگر آپ اسی طرح اب میں فتاوہِ عالمگیری نکالتا ہوں فتاوہِ عالمگیری 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 یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے میں اسے نہیں کلک کرتا ہوں وہ ناپ کو سمجھ نہیں آئے گی عالم یہ سرٹ چھو رہی ہے کیونکہ پیچھے ڈاؤنلوڈن کی وجہ سے سپیوٹ تھوڑی سی سلو ہو گئی ہے یہ میں پوش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مین بات جونسی ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکوں یہ دیکھیں سرٹ چھوئی یہ دیکھیں فتاوہِ عالمگیری فتاوہِ عالمگیری پروڈجیکٹ یہ دیکھیں آگیا فتاوہِ عالمگیری ان اڑتو اس پہ ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں اسلامک بک ہب یہ بھی بہت اچھی ویب سائٹ ہے اگر آپ اس کا ویزٹ کریں تو میں اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈ آن لائن ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس والیم ہے یعنی دس جلدیں اس کی پڑی ہیں جو اسے آپ آن لائن ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن نہیں ریڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کسی پہ بھی کلک کریں مثال کے طور پر میں والیم ون پہ ہی کلک کرتا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے فتاوہِ عالمگیری پہلے ہم نے فتاوہِ شامی کو ڈاؤن لوڈ کیا یہ دیکھیں آ چکی ہے ایک سو سولہ کچھ نہیں کرنا صرف آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے تو ساتھ ہی یہ ایڈی ام اگر آپ کے انسٹال ہوگا اگر نہیں انسٹال تو آپ کسی بھی قریبی کمپیوٹر کی شاپ پر جا کر آپ انسٹال کروا سکتے ہیں ادھر سے سٹار ڈاؤن لوڈ کریں تو یہ جو اسی آپ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے اور یہ بس ہونے والی ہے کسی بھی سیکنڈ ہو جائے گی تو ہم اسے ادھر سے اوپن کریں گے یہ بھی یہ ہو چکی ہے چلیں پہلے اسے دیکھتے ہیں ہم یہ کونسی کتاب ہے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ ریل بات ہے یہ کتاب ہے ادھر سے ہم چھوٹا کریں گے سکرین کو یہ کتاب ہے ہماری فتاوہ ہندیہ المروف فتاوہ عالمگیری یعنی اس نام سے یہ مشہور ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر سارے مسائلہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کسی کو دکھا سکتے ہیں یہ فقہ ہنفیہ کی بہت جامع کتاب ہے یہ جنسیہ ہنفیوں کے نزدیک بہت جامع کتاب ہے اسی طرح فتاوہ شامی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری کتاب جنسیہ ہے تبیان القرآن اسے بھی ہم آپ کو کھول کے دکھائیں گے اوپن کروں گا یہاں سے اسے چھوٹا کر لوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تبیان القرآن جل نمہ سوئیم اس میں جو سا ہے لا يحب اللہ یعنی چھٹا سپارا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں سے تفسیر دے سکتے ہیں یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا ساری چیزیں دکھانے کا مقصد یہ تھا پریشانی کی کوئی بات نہیں ایک کلک کے اوپر آپ ہزاروں کی کتابیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک جذبہ ہونا چاہیے جو انسا ہے مطالعہ کا شوق ہونا چاہیے تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ٹائم جو سا ہے وقت بیتانا آپس کے اندر یہ قبول فرمائے اور آپ کو بھی اس کا عجر عطا فرمائے اور مجھے بھی عجر عطا فرمائے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں روحانی وظائف بھی بتایا کروں گا اور ایسے ایسے وظائف بتاؤں گا جو وقت کی آپ کی زندگی میں آپ کو کامیاب انسان بنا کر معاشرے کے سامنے جونسہ ہے نکھاریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ